اگر آپ کو ایک ویکٹر سبٹریکشن کی اب پچھلے لیکچس میں آپ ویکٹر ایڈیشن پڑھ چکے ہیں کہ ویکٹر ایڈیشن کس طرح ہوتی ہے اگر آپ کو ایک ویکٹر بھی ہے صحیح ہے اور دوسرا ویکٹر ہے اے اگر آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو کس طریقے سے ایڈ کریں گے آپ ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں مطابع ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو کس طرح ہوگا یہ ایک ویکٹر ہے یہ دوسرا ویکٹر ہے بی تو آپ کے پاس رسولٹن ویکٹر آئے گا اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ رسولٹن ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ آپ کے پاس آگے ایک ویکٹر ایڈیشن سمپلی سو آر اس ایکلس ٹو ای پلس بی یا بی پلس ای کیونکہ جو ویکٹر ایڈیشن ہوتی ہے وہ ایک کمیٹوٹیو پاپورٹی ہوتی ہے صحیح ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم پڑھیں گے ویکٹر سبٹریکشن کی ویکٹر سبٹریکشن کس طرح ہوتی ہے لیٹس سے ایک پاس یہ ویکٹر تھا بی یہ جا رہا تھا پہلے ٹوارڈس رائیٹ اس کا جو ڈیریکشن تھا وہ پوزیٹیو تھا اگر آپ اوریجنل ویکٹر کا ڈیریکشن چینج کریں اور اس کا میکنیٹوٹ بھی سیم رہے وہ کیا ہو جائے کہ ایک نیگٹیو ویکٹر ہو جائے گا صحیح ہے اب آپ نے اس کا ڈیریکشن ریورس کیا تو وہ ایک نیگٹیو ویکٹر بن گیا صحیح ہے یہ ہو گیا بی ویکٹر جس کا آپ نے ڈیریکشن ریورس کیا ایک نیگٹیو ویکٹر بن گیا اور دوسرا ویکٹر ہے اے اب دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ کس طرح ایڈ ہوگی لیٹسے یہ آپ پاس ایک ویکٹر ہے پہلا ویکٹر اے اب آپ نے اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے ویکٹر اے کو ویکٹر اے کا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورس لیفٹ کی طرف جا رہا ہے صحیح ہے یہ ہو گیا مینس بی یہ ہو گیا پوزیٹیو اے اس کا جو ریزلٹن ویکٹر ہے آپ کس طرح لکھیں گے اس کا جو ریزلٹ ویکٹر کا وہ بی کے ویکٹر ساتھ اےڈ کرنے دیں کہ تیل جو ہوگا اس کے اے ویکٹر ساتھ جوڑ دیں گے so r is equal to a plus منس بی ویکٹر اب پلس کو آپ منس سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ پاس آ جائے گا a منس بی یہ ہو گی ویکٹر کی سبٹریکشن صحیح ہے اب لیٹس سے آپ پاس کوئی بھی ویکٹر ہو آپ اس کا نیگیٹیو ویکٹر فائنڈ کرنا چاہیں تو آپ کی سرکتے ہیں اگر آپ کا اوریجنل ویکٹر جا رہا تھا توارڈز ڈاؤنورڈ ٹھیک ہے یہ تھا اے ویکٹر اے ڈاؤنورڈ جا رہا تھا تو اگر آپ اس کا نیگیٹیو ویکٹر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی کیا کر دیں مینیٹیوڈ بھی سیم لکھیں اس کا آپ صرف ڈائریکشن چینج کر دیں تو یہ ہوگا آپ کا ایک نیگیٹیو ویکٹر ہو جانے گا یا اوریجنلی جو ویکٹر جا رہا تھا اور آپ اس کا نیگیٹیو ویکٹر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ڈائریکشن چینج کر دیں اور مینیٹیوڈ سیم ملکھیں تو یہ ہوگا ایک نیگیٹیو ویکٹر سہی ہے اب دیکھیں ان دونوں کا اگر آپ سمپ کریں ٹٹل رول سے یا آپ اس کو جوڑ دیں تو اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ آئے گا نل ویکٹر آئے گا کیونکہ مینیٹیوڈ سیم الیکن ڈائریکشن اپوزٹ ہے دونوں جو ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کریں گے تو آپ پاس ایک جواب جائے گا ایک نہ لائے گا اس کو سمجھنے کے لیے لیٹس سے آگ پاس وہ یہ بلوک ہے صحیح ہے صحیح ہے اس پہ فورس لگ رہی ہے ٹورس سیمی نیوٹن کی فورس اب سیم فورس جو لگ رہی ہے اس کے اوپر وہ ٹورس لیٹس کی طرف دوسری جو فورس ہوگی وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے تو یہ ہو جائے گی مینس سیون نیوٹر صحیح ہے یہ تھا آگ پاس ایک اے ویکٹر یہ تھا آگ پاس بی ویکٹر اے جو ویکٹر تھا وہ برابر تھا سیون نیوٹر کے اور بی ویکٹر کس کے برابر ہو جائے گا مینس اے ویکٹر ٹھیک ہے کیونکہ مینیٹیوڈ سیم ہے لیکن جو سیم فورس لگ رہی وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے سو دونوں جو فورسز ہوگی ایک دوسرے کے ایفیکٹ وہ پینسل آؤٹ ساتھ دیں گی اور جو بوڈی ہوگی وہ ایک کے ریسٹ کی حالت میں سٹے ہوگی ٹھیک ہے جو بوڈی ہوگی وہ ریسٹ کی حالت میں پڑی ہوگی سہیے تو بی جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا مینس سیون نیوٹرن تو اگر آپ ان دونوں کا ریزلٹنٹ چیک کریں ٹھیک ہے سو اے پلس بھی لکھیں گے آپ ایک کی ویلیو کیا ہے اے ویکٹر کی جو ویلیو ہے وہ ہے سیون نیوٹرن اور جو بی ویکٹر کی جو ویلیو ہے وہ ہے مینس سیون نیوٹرن دونوں کو مینس کریں گے تو اگر آپ جو زرٹنٹ ویلیو ہے وہ زیر ہوئے گا